آپ کا پھر بوپیش بھگیل پر بھی بولنا چاہیے تھا ہر ایک عدیوک پچے کی مجبوری ہے کہ راجعہ کے سانسادہ مقابل کی اتنا عدیوک موڑ سکتا ہے اور ہر راجعہ کے سی ایم کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ایسے عدیوک پچے کو عامدت کرے جو جیدہ سے جیدہ روزگار دے سکتے ہیں دوست ورمشکار میں منوزکوان شرمہ آزاد ہندواز اور خورت 84 کے لیے آپ کے بیچ میں اچاری پرموت کشن اچانک سے شوشل میڈیا پر سرخی بن گئے ہیں جی ہاں سرخی اس لیے بھی بن گئے ہیں کہ وہ کافی زیادہ شوشل میڈیا پر کانگریس سمرتکوں کے نشانے پر آ گئے ہیں اور اس لیے بھی آ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے نیوز 24 پر ایک ایسا بیان دیا ہے جس کو لے کر کہ بھائی آگ بابولا ہو گئے ہیں لگتا ہے کہ کچھ ایسے نتہ پیدا ہو گئے ہیں جو مطلب پلیتہ دکھا جانا چاہتے ہیں بھارت جڑو یاترہ پر لیکن چلی ہے امتہ بچن کے انداز میں ہم نے کہہ دیا عادت ہے ہماری لیکن یہ کیا ہوا کیسے ہوا کیونکہ ایک طرف جہاں سوال اٹھائے اشو گہلوت پر ادانی کو لے کر پرموت کشن نے وہ کتنے صحیح تھے وہ کتنے غلط تھے لیکن یہ پورا ویڈیو آپ دیکھ لیجئے ایک منٹ 26 سیکنڈ کا یہ ویڈیو ہے اچارے پرموت کشن کی اس بحث کا دیکھئے مانک جی ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب راحل گاندھی جی پہلی بار عدیقش بنے تھے پہلی بار کہے کی بار عدیقش بنے تو کانگریس میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو اس سمیں بھی راحل گاندھی جی کے اردگرد تھیں اور وہ بیماریاں بھی یاترہ میں بھی ساتھ چل رہی ہیں جب تک ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا راحل جی کی جو تپسیہ ہے اس کا جتنا پھل ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے اور نہ مل پائے گا دوسری بات یہ ہے ابھی اڈانی کی بات آئی امبانی کی بات آئی بھئی راحل گاندھی جی بلکل ہونسدے سے آج اڈانی کے خلاف بولنے کی حمد اگر کسی میں ہے تو وہ راحل گاندھی میں ہے راحل گاندھی سے بڑا نیتہ اس سمیں کوئی نہیں ہے لیکن وہیں راجستان کے مکہ منتری اڈانی کی چمچہ گری کرتے ہیں تو پھر پرابلم تو کھڑی ہوگی دیش کی جنتہ کے سامنے میسیج کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اڈانی سب سے بڑے اچھے آدمی ہیں مہان آدمی ہیں تو کانگریس نیترطل جب کھڑ گے جی جاتے ہیں راجستان اور آجیں ہم آکن جاتے ہیں راجستان اس کے بعد جو ہوا ہوا تو کانگریس لیڈرشپ کا جو اقبال تھا کانگریس لیڈرشپ کا جو کانگریس نیترطل کا جو جلو جلال تھا وہ تو اشوک گہلوت نے ٹھوکر پہ مار دیا اور آج بھی جب کیسی بینو گوپال جی نے کہا یہ سب چیزیں پبلک ڈومین میں ہوتی ہیں بھلے ہی ہماری پارٹی کے اندر اگر کوئی کمی ہے ہم آگ بند کر لیں دوسری پارٹی کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو ہم اس پر حملہ کریں ایسا بھی ضروری نہیں ہے راجنیتی میں رہنے کا مطلب یہ نہیں جھوٹ بولنا ضروری ہے اور راجنیتی میں رہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سمویدن شیل مددوں پر آنگ بند کر لی جائے جو اچارے پرموت کشن نے بولا کیا باقی میں ٹھیک تھا کیا آپ اس سے سہمت ہیں کیا میں سہمت ہوں میرے سہمت ہونے نہ ہونے سے کوئی بات نہیں بنتی لیکن اچارے پرموت کشن کانگریس میں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف جہاں پر ڈیویڈ چل لی ہے وہاں پر دو پروقتہ ہیں ایک سرندر راجپوت ہیں جو کانگریس کے پروقتہ ہیں اور ایک پرموت کشن ہے جو پرنکا گاندھی سپورٹر بتائے جا رہے ہیں اس نیوز ٹونٹی فور پر اس پر جرہ دھیان دیجئے گا یہ کہانی کیا ہے اس سے پہلے ایک بیان اور آیا تھا ہندو مسئلے کو لے کر کہ اچارے پرموت کشن کا اس کو لے کر بھی ووال کافی مچا کہ یہ ہوا وہ ہوا اب بنتی لوگی نام کے ایک ٹویٹر جو ہیں ان کو ٹیک کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اچارے پرموت کشن کا آنگریس پارٹی کا نہیں ہے یہ بھاجپکہ ایجنٹ ہے وہ جہرام رمیش دگوے سنگھ پاون کھیڑا سپریہ شرینیت کو یہ ٹیک کرتے ہیں لیکن دگوے سنگھ ہی وہ وہ ویکتی ہیں جنہوں نے ان کو آدھر سمان دلوایا نیسیو آئی آئی وائی سی کے ساتھ ان کا پرانے جمانے میں کافی سمند رہا ہے پرموت کشن صاحب کا اب وہ پتہ نہیں ان کی اپنی ایک آئیڈیو لوزی ہوتی ہے ہر ویکتی کی اپنی ایک سوچ الگ ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اس کا جو ہے فائدہ بھارتی انتہ پارٹی کافی اٹھا رہی ہے لیکن جو انہوں نے کہا وہ ان کو مبارک جو انہوں نے بولا اس پر کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ راہل گاندی ادانی کے خلاف بولتے ہیں اور رشو گہلوت ادانی کے ساتھ فوٹو سیشن کراتے ہیں اپنے ہاں جو ہے اپنی شرطوں پر بیعا پار کراتے ہیں تو پرموت کشن جی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر اسٹیٹ کا مکہ منتری چاہتا ہے کہ اس کے ہاں بکاس ہو تو بنا ادھیوک پتی جو ادھیوک پتی موڈی جی نے بنا دیئے کیا بکاس سمحب ہے آج کل کی دیش آج کل کی جو پریپارٹی چل رہی ہے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ادانی کے بنا کوئی بھی راجے سرکار آگے بڑھوٹری کر سکتی ہے یہی ادانی بھوپیش بھگیل کے ساتھ بھی دکھائی دیئے تھے یہی ادانی اشو گہلوت کے ساتھ دکھائی دیئے آپ کا پھر بھوپیش بھگیل پر بھی بولنا چاہیے تھا ہر ایک ادیوک پتی کی مجبوری ہے کہ راجے کے سانساد انہوں کا کتنا اپیوگ کو کر سکتا ہے اور ہر راجے کے سی ایم کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ایسے ادیوک پتیوں کو آمدت کرے جو جیدہ سے جیدہ روزگار دے سکے تو اشو گہلوت نے اس میں برا کیا کر دیا اور جس طرح کے تنج آپ مار رہے ہیں وہ باقی بہت غلط ہیں دوسرا پارٹ ہے دوستو کہ مدی پردیش کے اندر راہل گاندی دب دبے کے ساتھ گھس چکے ہیں کچھ پیاری سی جھلکیاں دیکھ لیجئے راہل گاندی کی اور کھلن راپن ایک ایسی مطلب لوگوں کی بھیڑ جو دیکھنے کے لیے امر پڑی راہل گاندی کو چھتوں سے ہر جگہ راہل گاندی کا کریز کیونکہ وہ جوانہ ایک اور تھا کہ جب راہل گاندی جن سبا کرنے پہنچتے تھے تو یہی لوگ جاتے تھے یا اکہ دکہ پریوارے کے لوگ جاتے تھے جب راہل گاندی گلیوں کے ساتھ گزرتے ہیں تو پریوارے کے لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں راہل گاندی راہل گاندی آ رہے ہیں اندرہ گاندی کے مطلب وہ راجیب گاندی کے بیٹے تو آکرشن ہونا سباہبک ہے مدی پردیش میں گھستے ہی اپار جن سموں جب یہ کھٹا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ راہل گاندی نے اپنا ایک بہت بڑا قد بنا لیا ہے ہندوستان کی جنتہ کے دلوں میں آدی باسی لوگوں کی جنتہ کے دلوں میں کیونکہ راہل گاندی کا ایک بیان آدی باسی کے اوپر بائرڑ ہو رہا ہے جب وہ بولتے ہیں آدی باسی کا مطلب بنواسی نہیں ہوتا آدی باسی کا مطلب ہوتا ہے بھارت کا پہلا وہ ناغرک جس کا حق ہے ہندوستان پر باقی کی جتنی جاتی تھی دھرم تھے سب لوگ کہیں اور سے آئے لیکن جو بھارت کے مول نواسی ہیں وہ آدی باسی ہیں وہ ہوا نکال دیتے ہیں بھارتی انتہ پارٹے کی بحث اس پر ہونی چاہیے تھی مجھے جو یہ بحث چلی پرموت کشنن کے اوپر وہ بے مانی لگی لیکن راہل گاندی جس طرح سے مدی پردیش کے اندر ان کا سواگت ہوا کمنلات بڑے اتصاہی تھے بچوں جیسی چنچلتا ان کے مک پڑتی جبکہ اندران کاندی ان کو تیسرا بیٹا مانتی تھی کمنلات جی کو اتنے سینئر نیتہ ہیں اور دکھوے سنگھ جی کو دیکھ لیجئے اس عمر میں بھی ان کے قدم در قدم تال ملا کر کے چل رہے ہیں ہے نا یہ خوبی ایک جوش ایک سنکل ہندوستان کو جگانے کا جس کا اثر شاید نیائے پالکہ پر بھی پڑھ رہا ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اچارے پرموت کشنن پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہتے ہیں ان کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا حالانکہ پرنکہ گاندی بھی پہنچ چکی ہیں ان کی یاطرہ میں شامل ہونے کے لیے شوشل میڈیا والے لوگ یہاں تک بولنے لگیں بہائی وین کی بیچ درارڈ ڈالنا چاہتے ہو یار اچھی بات نہیں ہے سیاست میں جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے یہ چیزیں بس چلتی رہتی ہیں سیاست میں پریوارک جھگڑوں کی طرح جہاں بہت ساری چیزیں چھپا لی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں لیک کر دی جاتی ہیں ویسا ہی کچھ راہل گاندی کے ساتھ ہوتا رہا ہے لیکن راہل جس طرح سے نکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی جمین خود کمائی ہے اب کوئی نہیں بول سکتا کہ وہ دادہ دادی یا پابا کی کمائی ہوئی جمین پر سیاست کرتے ہیں راہل گاندی نے ایک بڑی لکیر کھنز دی ہے کانگریس پارٹی میں کہ ان سے بڑا نیتا کوئی نہیں